راستمند میں ایسی بی کے آمیٹ میں ایک بار پھر بڑی کاروائی کو انجام دیا ہے وہیں بتا دیں کہ ایسی بی کی ٹیم نے شکایت پر آمیٹ تھانے کے اندر ٹراب کی کاروائی کو انجام دیا ہے ایسی بی ٹیم نے آمیٹ تھانے میں تینات ایسائی نصار احمد اور اس کے دلال کملیش درجی کو رشوت کی راشی کے ساتھ درد بوچا ایسی بی ٹیم نے لگ بک چالیس ہزار روپے کی رشوت کے ساتھ ان دونوں کو گرفتار کیا ہے راستمند ایسی بی کی ادھکاری نے بتایا کہ پریوادی نے شکایت دی کہ اس کے ویروددر شکایت میں کاروائی اس کے پکش میں کرنے اور آپسی رازی نامہ کرانے کی عوض میں ایک لاکھ پچاس ہزار روپے کی رشوت مانگ کر پریشان کیا جا رہا ہے فیلحال رشوت کے معاملے میں پکڑ گئے آروپیوں سے پوچھتاج کے ساتھ ان کے آواز اور انیٹھگانوں پر تلاشی جاری ہے پریوادی نے تیرہ تاریخ کو ریپورٹ دیتی کہ نیشار محمد یہ سہیل آمیر آمیر خانا جو دیڑھ لاغ روپے کوئی پریواد خائل کرنے کے لیے مانگ رہا ہے جیس پر ستیا پت کرویا ہے اس کے بعد دلال کو سالی سیزار رنگیات لیتے ہوئی پکڑا گیا اس دلال کا نام کمدیش ہے اور یہ سارے احمد کو بھی بڑیشت میں لیتے ہیں موقع سے کتنے روپے بڑا ہوئے ہیں سالی سیزار روپے تو راس سمند ایسی بی نے آمیر ایک بار پھر بڑی کاروائی کو انجام دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایسی بی کی ٹیم نے شکایت پر آمیر تھانے کے اندر ٹراب کی کاروائی کو انجام دیا اور اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ماری سمند آتا سنیل جین راس سمند سے جڑ گئے ہیں سنیل ایسی بی ٹیم نے آمیر تھانے میں ایسائی نسار احمد کو گرفتار کیا ہے ابھی تک کے پوچھتاچ میں کیا کچھ سامنے آیا ہے بتا دوں راس سمند کے ہی آمیر تھانے سیتر کا معاملہ تھا جہاں پر آمیر تھانے میں تینا پہ ایسائی اندیسار احمد جس میں ایک پریوادی سے راجی نامہ اور اس کے پاکس میں اس کاروائی کو لے کر ایک لہت پچاس ہزار روپے کی رشتت مانگی تھی جس میں دلالتا کملیس درجی اس مارفت ان کے سودہ قریب پچاس ہزار روپے میں تائے ہوا تھا اور راتری کو چالیس ہزار روپے موقع پر دینے کی بات تھی جہاں تھانے پر ہی کملیس درجی چالیس ہزار روپے لے کر پہنچا اسی سمیں ایسی بی کی ٹیم جہاں پر پولیس ادھک سکتے ہیں ایسی بی کے منچا رام انہوں نے اس کاروائی کو انجام دیتے ہوئے موقع سے ہی پہلالتا ہیت نیسار احمد کو موقع سے ہی گریپتار کر لیا ہے راتری کو دنوں کو گریپتاری کے بعد رات سمت اپنے ساتھ لے گئی تھی سنیل آروپیوں کے نوازوں پر بھی ٹھکانوں پر تلاشی جا رہی ہے تو تلاشی میں کیا کچھ سامنے آیا ہے ابھی تک نہیں اس معاملے کو لگا ابھی تک کسی طرح سے ایسی بی نے کوئی کھلاسہ نہیں کیا لیکن راتری کو بھی تلاشی لے گئی تھی مکان پر ہی تلاشی لے گئی تھی اس کے بعد آج آگے کی کاروائی اب صبح تک اور واپی شروع کی جائے گی لیکن فیلال پورلیس نے ایسی بھی کہ عدیقاری نے اس معاملے کو لے کر اور کوئی جانکاری ابھی پوچھتی نہیں کی ہے چلی بہت شکریہ سنیل تمام جانکاری کے لیے